السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شو بیز کلرز کلاسیکل ڈانسر پنہ اور ہدایتکار ایس سلیمان کی محبت بھی بہت تیزی سے پروان چڑھی اور نتیجہ دونوں کی شادی کی صورت میں سامنے آیا مگر افسوس کے حالات کی گردش کا شکار ہو کر یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے اور عمر کے آخری حصے میں ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے اداکارا چکوری نے سندھی فلموں میں شاندار کامیابی کے بعد فلمی ہیرو مشتاق چنگیزی کے ساتھ شادی کی مگر جب یہ دونوں اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجائے لاہور آئے تو چکوری نے اپنے خواب سے نگاہیں پھیر لی جس پر مشتاق چنگیزی نے چکوری کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی کے بعد وہ اپنا سب کچھ لٹا کر واپس لوٹ گئے جبکہ چکوری نے اس کے بعد کیفی کے ساتھ گھر بسا لیا بابرا شریف نے شاہد کے ساتھ شادی سے پہلے اور طلاق کے بعد درجنوں محبت کی داستان رقم کی منور ضریف شہزاد گل فیصل ایاز اور اسماعیل شاہ بابرا کی ظلفوں کے پیچوخم میں پھنس کر اپنا کیریئر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ قصہ پارینا بھی بن گئے منور ضریف اور اسماعیل شاہ کی موت کا ذمہ دار بھی بابرا کی بے وفائی کو قرار دیا جاتا ہے طویل جد و جہد کے بعد پنجابی فلموں کی تاریخ ساز ہیروین انجمن کا نام بھی حیرت انگیز طور پر ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت ساری فلمی اور غیر فلمی شخصیات کے ساتھ خصوصی تعلقات بنائے رکھے مگر ایک فلمی ہیرو ایسا بھی ہے جس نے انجمن کے ساتھ دوستی تو رکھی مگر اس کی جانب سے ہونے والی شادی کی پیشکس کو ٹھکرا دیا میں ذکر کر رہا ہوں اداکار غلام مہیدین کا جو انجمن کی آئیڈیل شخصیت مانے گئے خود انجمن نے بھی اپنے انٹرویوز کے دوران اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ وہ غلام مہیدین سے بہت متاثر ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ غلام مہیدین کے ساتھ گھر بسائیں مگر خود غلام مہیدین بیوی بچوں کی موجودگی کے وجہ سے انجمن کی خواہش پوری نہ کر سکے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے انجمن کا دل ٹوٹ گیا ان دونوں کی دوستی اور محبت کے چرچے فلم وڈیرہ کی تکمیل کے دوران پورے اروج پر رہے اداکار اور ہدایتکار کیفی نے اپنی پہلی فلمی محبت اداکارہ غزالہ کے ساتھ شادی کر کے گھر بسایا مگر کراچی سے آنے والی اداکارہ چکوری کے عشق میں گرفتار ہو کر کیفی نے غزالہ کا دل بری طرح توڑتے ہوئے چکوری کے ساتھ دوسری شادی کر لی کیفی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خاصے حسن پرست اور دل پھینک بھی تھے ان کے تعلقات دیگر کئی فلمی اداکارہوں کے ساتھ بھی مسلسل چلتے رہے اداکار شاہد بھی فلموں میں آمد کے بعد تمام بڑی فلمی ہیروینوں کے خوابوں کے شہزادے بنے رہے ان کے ساتھ جو نام جڑے رہے ان کی فیرس تو بہت طویل ہے مگر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اداکارہ زمرد کا جن کے ساتھ شاہد نے محبت کی شادی رچائی اور ان کی ایک بیٹی ہے شاہد بھی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کی گھریلو بیوی منظہ بھی موجود تھی مگر زمرد کی محبت نے شاہد کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ مستقل تعلق جوڑیں حالات کی ستم زریفی دیکھیں کہ جب شاہد بابرا کی محبت کا شکار ہوئے تو انہوں نے زمرد کو طلاق دے دی اس کے بعد شاہد نے سیما اور عشرت چودری کے ساتھ بھی شادیاں رچائیں مگر زمرد نے شاہد کی بے وفائی کا غم آج تک نہیں بھولایا اداکار ندیم اپنے کیریئر کے این عروض پر یکے بعد دگرے پہلے سمینہ پیرزادہ اور پھر عتیقہ اڑوں کی محبت میں غائل ہوئے مگر اپنی پہلی بیوی فرزانہ اور بچوں کے شدید رد عمل کے بعد انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ان کے لیے کسی بھی پشتاوے کا سبب بنے سمینہ پیرزادہ اور عتیقہ اڑوں سے پہلے بھی ندیم کی فلم سٹار شبانہ اور اداکارہ ممتاز کے ساتھ رومینس کی خبریں پورے عروض پر رہیں مگر ممتاز کے امیدوار کی بھرپور مخالفت کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی جلد ہی دم توڑ گیا ناظرین اردو اور پنجابی فلموں کے معروف ویلن شفقت چیما سپرسٹار ریما کی محبت میں اور ان کی شدید خواہش رہی کہ ریما بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے دے کر ان کے ساتھ شادی کر لے مگر ریما کی سرد مہری نے یہ بیل بھی منڈے نہیں چڑھنے دی اداکارہ اور ہدایتکارہ سنگیتہ نے بھی شاہد کے ساتھ عشق لڑانے کے بعد معروف ویلن ہمائیوں قریشی کے ساتھ شادی کر لی جو ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم ماہنگی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصہ کامیابی سے نہ چل سکی اور یہ دونوں الہدہ ہو گئے سنگیتہ کوئس شادی کے ٹوپنے کا بہت دکھ تھا جس کا عزالہ انہوں نے بعد میں ایک سے زائد شادیاں کر کے کیا اداکار شان نے اپنے کیریئر میں مقبول ہونے کے بعد ریما اور سائمہ کے ساتھ بہت پرجوش محبت کی مگر انہوں نے اپنا دل بہلانے کے بعد ریما اور سائمہ دونوں کے ساتھ ہی شادی کرنے سے انکار کر دیا جس کی بنیادی وجہ یہی سامنے آئی کہ وہ کسی بھی فلمی اداکارہ کے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتے تھے یوں ریما اور سائمہ دونوں ہی شان کو اپنے خامت کے روپ میں نہ دیکھ سکیں اداکارہ میرا کا دل بھی اس وقت چوٹا جب ممرانہ نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا حیرت کی بات ہے کہ یہ فلمی ہیرو اداکارہوں کے ساتھ اپنے معاملات تو پوری دلچسپی سے چلاتے ہیں مگر جب نوبت شادی تک پہنچے تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں میرا کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اداکارہ ریشم بھی ممرانہ کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس کے ساتھ شادی کی مضبوط امیدوار تھی مگر بات بن نہیں سکی پاکستانی مونہ لیزہ کے خطاب سے مشہور ہونے والی اداکارہ دیبا دیبا جب فلموں میں مقبول ہیروئن کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکی تھی تو مرسلین نامی ایک شخص نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ دیبا اس کی منکوحہ ہے مگر دیبا ہمیشہ اس حقیقت سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے اپنے پہلے خواہن سے لا تعلقی کا بیان ہی دیتی رہی حالانکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مرسلین کی بات سو فیصد حقیقت پر مبنی تھی اداکارہ سلمہ آغا اور نیلی کو جعوید شیخ کی جانب سے بے وفائی کا جو توفہ ملا وہ اس کی سزا آج تک بھگت رہی ہے سلمہ آغا کے ساتھ شادی جعوید شیخ کا جذباتی فیصلہ کہا جاتا ہے مگر شہرت دولت اور مقبولیت کی وجہ سے سلمہ آغا کا ایک خاص مقام تھا جعوید شیخ نے اپنی پہلی بیوی زینت منگی سے ناتا توڑ کر سلمہ آغا کے ساتھ شادی کی لیکن ان دونوں کا ساتھ بہت جلد ختم ہو گیا سلمہ آغا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جعوید شیخ کے ساتھ شادی کا فیصلہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس دوسری بڑی فلمی ہیروین کے ساتھ جعوید شیخ کا نام آیا وہ اداکارہ نیلی تھی ان دونوں کے عشق چرچے زبان زدہ عام رہے مگر جعوید شیخ نے کئی برس تک تعلق رکھنے کے بعد نیلی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا بات کریں خوبصورت اداکارہ ممتاز کی تو انہوں نے کئی جگہ مصروف رہنے کے بعد باری سٹوڈیوز کے مالک راہیل باری کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی مگر افسوس کہ ان کا یہ ساتھ بھی تادیر نہ چل سکا اور دونوں کی راہیں الگ ہو گئیں ممتاز اب کینیڈا میں اپنے بزنس مین شور کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں نامعلوم افراد کی ہاتھوں قتل ہونے والے مبین ملک نے یکے بعد دیگرے پہلے اداکارہ نادرہ کے ساتھ اس کا چکر چلا کر شادی کی اور جلد ہی اسے طلاق دے کر اداکارہ انجمن کے شوہر بن گئے مگر انجمن کے ساتھ بھی مبین ملک کا ازدواجی ساتھ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا اور مبین ملک نے انجمن کو طلاق دے دی اس الہدگی کے کچھ عرصے بعد مبین ملک کو نامعلوم افراد نے گولیوں سے چھلنی کر کے بے بسی کی موت مار دیا فلم انڈسٹری میں عشق اور بے وفائی کی اس دلخراش کہانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا جو اداکارہ نازلی اور اداکار ننہ کے درمیان شروع ہو کر زندگی سے موت کے سفر پر اپنے انجام کو پہنچی دانسر اداکارہ کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد ننہ نے اسے دل و جان سے چاہا اور اپنا مال و دولت بے دریغ نازلی کی اداوں پر نچھاور کرتے رہے ان کی محبت اور تعلقات کے چرچے اخبارات میں نمائع جگہ پاتے رہے مگر ہیرہ منڈی سے آئی اس تواف نے آخر کار اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اس کی فرمایشیں بڑھتی چلی گئیں جن کی وجہ سے ننہ بہت پریشان رہنے لگے اور ساتھ ہی ان کے گھر میں بھی اس تعلق کو لے کر کافی ہنگامہ رائی ہوتی رہی جس کے بعد دل برداشتہ ہو کر ننہ نے اپنے ہاتھوں خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اردو اور پنجابی فلموں کے معروف ویلن اداکار عدیب نے بڑھاپے میں اداکارہ تانی کے ساتھ شادی کی مگر ان دونوں کا بھی ایک ساتھ گزارا نہیں ہو سکا یوں جلد ہی ان کے درمیان الہدگی ہو گئی متذکرہ بالا شخصیات کے علاوہ بھی فلم انڈسٹری میں عشق محبت تعلقات شادی اور الہدگی کے درجنوں واقعات بوجود ہیں جنہیں جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میرے دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل شو بیس کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی